جو لیچن کا آغاز کریں گے شادرہ سے گجو متا کا کرایا بیس روپے بارہ عرب روپے کی سبسیڈی میٹرو بس کی سبسیڈی حکومت کی آنکھ میں کھچکنے لگی ہے وزیر خزانہ حاشم جوابخت نے سبسیڈی اور کرایا پر نظرشانی کا اشارہ دے دیا جانتے ہیں شیخ زانو العابدین سے زین اگر سٹاپ ٹو سٹاپ کرایا کا فیصلہ ہو گیا ہے تو شہریوں کی جیب پر کتنا اثر پڑے گا بتائیے گا صدرہ منیر جو سبائی وزیر خزانہ کی جانب سے میٹرو بس پر سبسیڈی ختم کرنے اور اس کی ریویو کے حوالے سے جو بیان دیا گیا ہے اس کے بعد کی صورتحال دیکھی جائے تو کافی گمبیر صورتحال ہے کہ اگر میٹرو بس جو کہ اس وقت لاہور میں چلائی جا رہی ہے اس کے علاوہ ملتان میں ہے پنڈی میٹرو بس ہے اگر ان کے اوپر سبسیڈی ختم کر دی جائے تو جو اس میں مسافر سفر کر رہے ہیں ان کی یہ جیبوں کی اوپر بھاری پڑ جاتی ہے موجودہ صورتحال میں اگر لاہور میٹرو بس کی بات کی جائے تو لاہور میٹرو بس کا گجو متہ سے شادرہ تک جو کرایا ہے وہ بیس روپے فکس کیا گیا ہے اور اگر اس کے اوپر سبسیڈی کم کر دی جاتی ہے تو کم از کم جو اس کا کرایا بھڑے گا وہ جو اداد و شمار لاہور لیوز نے کٹھے کی ہیں اس کے مطابق کم از کم جو کرایا ہے وہ اسی روپے بن جائے گا یعنی اگر کسی نے شادرہ سے لے کر گجو متہ تک سفر کرنا ہے تو ہر بندے کو فی کس اسی روپے کرایا ادا کرنا پڑے گا اور اس حساب سے ہر بندے کے لیے تقریباً چالیس سے ساٹھ روپے فی بندے کا جو کرایا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اگر دوسری جانب دیکھا جائے کہ اس کا اگر سٹاپ ٹو سٹاپ کرایا رکھا جائے تو اگر سبسیڈی ختم ہو جاتی ہے تو ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے اور ٹوٹل ستائیس اس کے سٹاپ بنتے ہیں تو ہر سٹاپ بے سٹاپ کرایا بیسو روپے بنتے ہیں اور اس طرح ایک جو شخص ہے اگر وہ مختلف مقامات پر سٹاپ ٹو سٹاپ سفر کرے گا تو پھر جا کر اس کو دوسو چالیس روپے اس پورے ٹریک پر سفر کرنے کا کرایا دینا پڑے گا اگر دوسو چالیس روپے کرایا دینا پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد میٹرو بس میں جو کرایا ہے وہ بارہ گناہ اس کا اضافہ ہو جاتا ہے وجودہ صورتحال میں بیسو روپے ہے اور اگر یہ سبشڈی ختم کر دی جاتی ہے تو پھر یہ کرایا دوسو چالیس روپے تک جا سکتا ہے اگر اس کے ساتھ کنڈیشن بھی یہ ہے کہ اس وقت ایک لاکھ پچپن ہزار جو مسافر ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اس میٹرو بس میں سفر کر رہے ہیں تو ایک لاکھ پچپن ہزار کو اگر ٹوینٹی سے ملٹیپلائے کیا جائے جو کہ بیس روپے اس کا کرایا ہے تو پھر یہ اس کی جو روزانہ کی انکم ہے وہ اکتیس لاکھ بنتی ہے اور تقریباً سال میں جو ٹوٹل اس کی انکم بنتی ہے وہ ایک ارب بارہ کروڑ روپے کے قریب ہے لیکن دوسری جانب میٹرو بس کے اکراجات کو دیکھا جائے تو میٹرو بس پر جو لاہور کے اکراجات ہے جس میں ایڈنسٹیٹیو کوسٹ ہے اس کے علاوہ اس کی آپریشن کوسٹ ہے اور جو اس کا فیر کا کوسٹ ہے تو وہ یہ پورا چودہ ارب روپے کا سلانہ بجل بنتا ہے ان کے اکراجات کا مگر دوسری جانب جو انکم ہے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے وزیر خزانہ نے اشارہ نہیں دیا بلکہ ساری بات ہی کھول کر رکھ دی میٹرو بس سرویس کی سبسیڈی اور قرائے پر حاشن جوابخت نے سوالات اٹھا دیئے اس کی آپریشنز میں تین شہروں جہاں یہ آپریٹ کر رہی ہے اس میں آپریشنل ایکسپینسز ایسے ہیں کہ آپ کو سال میں تقریباً بارہ آرہ روپے اضافی دینے پڑتے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے اس میں آپریشنل ایکسپینسز بھی آ جاتے ہیں اس میں اس کی ٹکٹنگ سٹرکچر بھی آ جاتا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ہم ریویو کریں اور اس میں بہتری لے کریں ہم عوام کا پہلے سوچیں گے ایسی کوئی ہم پالسی ایک دم نی جرک میں نہیں کریں گے کہ ہم ایک دم کوئی سبسیڈیز ختم کریں ہم اس کو ریشنلائز کرنے جا رہے ہیں اور اس کو تاکہ اور عوام جو ہمارا خط غربت سے نیچے کا ہے طبقہ اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بلکل افیکٹ ابھی کوئی سبسیڈی کسی چیز اچھا شیخ زین العابدین آپ کی طرف آنا چاہیں گے یہ بتائے گا کہ اگر حکومت سبسیڈی ختم کرتی ہے تو ہر فرد پر قرآن زیادہ لاغو ہوگا اب بیس روپے میں جو سفر ہو رہا ہے آپ نے بتایا کہ اسی روپے میں ہوگا تو اس حوالے سے کوئی حکومتی زومہ کوئی بیان دے سکے ہیں یہ عوام کا کیا ردی مل سامنے آ رہا ہے جی اس سلسلے میں ہماری جو میس ٹیانزیٹ اٹھارٹی کے ہائے افسران ہیں ان سے بات ہوئی ہے لیکن نام سیگا راز میں رکھنے پر ان کا کہنا تھا کہ اگر میٹرو بس کے اوپر سبسیڈی ختم کر دی جائے تو اس کو چلانا ناممکن ہو جائے گا اور انہوں نے اس سلسلے میں جو دیگر انٹرنیشنل جو شہر ہیں اس میں جو میٹرو بس چل رہی ہے اس حوالے سے مثالیں بھی دی کہ جس جگہ پر بھی میٹرو بس چلائی جا رہی ہے وہاں پر جو سبسیڈی ہے وہ دی جا رہی ہے اور میس ٹیانزیٹ اٹھارٹی کے ایک ہائے رفیسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو پشاور میں جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت وہاں پر میٹرو بس بنا رہی ہے اگر وہاں پر بھی میٹرو بس پر سبسیڈی نہیں دی جاتی تو یہ وہاں پر بھی میٹرو بس نہیں چلے گی یعنی کہ ان کی جانب سے تو یہی موقع اکتیار کیا جا رہا ہے کہ میٹرو بس کے اوپر سبسیڈی دینا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر سبسیڈی نہیں دی جائے گی اور کرایا اسی روپے کر دیا جائے گا یا اس کو مکمل طور پر اکھراجات کوئی بھی شخص برداشت نہیں کرے گا اور دوسری جانب جو میٹرو بس کے ساتھ دیگر جو پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیوٹ ٹرانسپورٹ سستہ سفر اب مہنگا پڑے گا شکریہ شیخ زین آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے